عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ حاضر حدمت ہوئے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمت سنیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا محترم ناظرین ہم زندگی میں جدوجہت اور کوشش کرتے ہیں اپنے عامال سالحہ کے ذریعے اپنی آخرت کو سمارنے کی تیاری کرتے ہیں اقل و مند ہے وہ انسان جو زندگی کے اس دور کو جو کہ عالمِ ارواح کے بعد عالمِ برزخ سے پہلے جو عالمِ دنیا ہے اس کے اندر دنیا کی تیاری کرتا ہے دنیا کی زندگانی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ اگلی آنے والی زندگی یعنی برزخی زندگی اور عالمِ محشر کے لیے بہترین تیاری کرتا ہے محترم ناظرین ہم دنیاوی زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تاکہ ہمیں اچھا روزگار اچھی زندگی اچھا مکان ہمارے بچے بہترین زندگی غصر کر سکیں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی کہ ہماری آخرت کی زندگی کی تیاری کتنی ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو آخرت کے اس اہم ترین موڑ یعنی عالمِ محشر اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے لیے تیار کر لیا ہے یا نہیں آج آپ کے ساتھ زندگی کا یہ اہم ترین وظیفہ یا زندگی میں کرنے والے جو اہم ترین کام ہیں جو کہ مرنے سے پہلے ہر انسان کو کرنے چاہئے اس کی طرف توجہ کی جائے گی آپ کی نظرِ کرم اس طرف توجہ کرنے کی درخواست ہے محترم ناظرین ہمیں گوھر کرنا چاہئے کہ ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی ہے یا نہیں اس سلسلے میں دس ایسے اہم ترین کام ہیں جو کہ ہر انسان کی اوپر لازم ہیں وہاں زندگی میں کسی بھی دارے اختیار میں یہ زندگی بسر کر رہا ہے ایک عاقل بالغ اور اہم ترین کاموں کو سمجھنے والا شخص اقل منترین شخص اس کے لئے ان دس کاموں کو سمجھنا ان کو اپنے ذہن میں رکھنا اور ان کے بارے میں کچھ سوچنا سمجھنا یہ انتہائی ضروری اور فرض کے ترجم ہے اس حوالے سے جو پہلی جو چیز ہے جو کہ مرنے سے پہلے لکھنی ہے یا کرنی ہے وہ ہے وسیعت وسیعت نامہ وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کے اندر کوئی بھی شخص مرنے سے پہلے اپنی وسیعت اپنی اولاد کے لئے اپنے ورسا کے لئے لکھتا ہے ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم نے وسیعت لکھ لی ہے یا نہیں وسیعت لکھنا یہ اہم ترین کام ہے ہر وقت موت کی تیاری کے لئے اور موت کے لئے تیار رہنا چاہیے ہر شخص آج اس وقت تک کسی بھی چیز کا مالک ہے کسی بھی حوالے سے اس کے حقوق و فرائض ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ کاغذ پر ٹکڑے کی صورت میں لکھے اور اپنے پاس محفوظ کر لے تاکہ کل اس کی غیر موجودگی میں یہ کاغذ کا ٹکڑا وسیعت کی صورت میں اس کے ورسا کے کام آسکے دوسرا اہم ترین کرنے والا کام ہے وہ ہے توبہ یعنی ہمیں مرنے سے پہلا توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے توبہ کی صورتیں ہیں مختلف بارحال توبہ کا قائدہ کلیا اور قانون ایک ہی ہے کہ توبہ اس نیت سے کی جائے کہ پچھلے سارے گناہوں پر نادامت ہو نادم ہو بندہ اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کی اس نے پکا یقین اعتقاد اور نیت کر لی ہو اور تیسرا یہ کے انتہائی آجزی کے ساتھ ہو توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دوسرا اہم ترین کام ہے مرنے سے پہلے مرنے سے پہلے کرنے والا تیسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ اگر ہمارے ذمہ کسی کے حقوق ہیں تو ہم نے ادا کیے ہیں یا نہیں اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کیا ہم نے دعوں کا جو کرز دینا تھا وہ کرز ادا کر دیا ہے یا نہیں اگر نہیں ادا کیا تو فوراں ادا کریں اگر کرز ادا نہیں کر سکتے تو وسیعت میں لکھنے اور کرز ادا کرنے کا فوری وہ نگوست کریں تاکہ کل مرنے کے بعد کسی کا حق آپ کے اوپر نہ ہو جو کہ آپ کو آمال کی صورت میں پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا مرنے سے پہلے کرنے والا چوتھا اہم ترین کام ہے کہ کیا ہم نے اپنے بیوی کا حق مہر ادا کر دیا ہے یا نہیں یعنی جب نکاح ہوتا ہے تو حق مہر لکھا جاتا ہے نکاح فارم پر گواہان کی سامنے تو وہ حق مہر ہم نے ادا کیا ہے یا نہیں اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی کا حق مہر ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ کل مرنے کے بعد برزخی اور عالمی زندال میں محشر میں آپ کو اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو رسوانہ ہونا پڑے پانچھا کرنے والا کام ہے کہ کیا ہم نے تمام مالی حقوق ادا کر دیئے ہیں اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو ہم نے اس نہج میں آ کر دیکھنا ہے کہ ہم نے کسی کے فرائض ادا کیے ہیں حقوق کسی کے ادا کیے ہیں یا نہیں یا مال کی صورت میں کسی کو کچھ لینا دینا ہے تو وہ ہم نے کیا ہے یا نہیں تو اس چیز کی ہم نے توجہ کرنی ہے چھٹا کرنے والا کام کیا ہم نے تمام جانی حقوق ادا کر دیئے ہیں یا نہیں جانی حقوق کی بھی مختلف صورتیں ہیں کہ ہم عملا حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں والدین کے پہین بھئیوں کے رشتہ داروں کے عزیز و اقارب کے اقربہ کے پڑوسیوں کے یعنی ہر ہر جو ہے اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے یہ جو چھے شکیں تھیں یہ تھی حقوق العباد کے حوالے سے محترم ناظرین حقوق العباد کے حوالے سے یہ چھے اہمترین کام ہم نے مننے سے پہلے لازمی کرتے ہیں اب چلتے ہیں حقوق اللہ کی طرف کے اللہ پاک کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر جو کہ ہمارے اوپر فرض کی صورت میں لازم ہیں واجب ہیں وہ ہم نے ادا کی ہے یا نہیں ان میں ایک یہ ہے ساتھویں نمر پر کہ کیا ہم نے نمازیں ادا کی ہیں کیا ہمارے اوپر کوئی ذمہ نماز میں ہے باقی یا نہیں اگر ہم نے زندگی میں ساری نمازیں ادا کی ہیں تو ان کی قبولیت کی دعا کریں اور اگر ساری ادا نہیں کی جو ادا کی ہیں ان کی قبولیت کی دعا اور جو نہیں ادا کی ان کو ہم تردیب کے ساتھ صاحبی تردیب بن کر جو ہے ہم ان نمازوں کو ادا کریں تاکہ ہمارے ذمہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں اور اس کے بعد عالم محشر میں اللہ کے سامنے جو ہے رسوہ نہ ہونا پڑے اللہ کی محلوق کے سامنے ساتوان جو حق ہے اللہ پاک کا آٹوان وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے ذمہ کوئی روزہ باقی ہے اگر ہم بالک ہیں روزے ہمارے اوپر فرض ہیں تو ہم سوچیں ہم جو ہے اپنے زندگی کے گزری ہوئی زندگی کے اوپر نظر دعائیں کہ ہم نے کوئی روزہ تو نہیں کھایا اگر کھایا ہے تو اس روزے کا فدیہ دا کریں اور بیمار تھے تو فدیہ دا کریں اگر بیمار نہیں تھے تو اس روزے کے بلدے میں جو ہے اس کا کفارہ ادا کریں جو کہ شریعت نے مقرر کیا ہے مسلسل ساٹھ دن تک روزہ رکھیں اگر ہم نے جان مجھ کر کھایا ہے اور اگر غلطی سے کھایا ہے تو جو ہے یا مریض تھے پھر ہم ایک روزہ رکھ کر ہم اس کو ادا کریں نوہ حق جو کہ مرنے سے پہلے کرنے کا کام ہے اور اللہ کا حق نمبر چار دین ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ذمہ کوئی زکاة باقی ہے یا نہیں اگر زکاة باقی ہے اس کو ادا کریں اس کو ادا کی لازم سمجھیں اور دسوہ اہم ترین کام یہ ہے مرنے سے پہلے کرنے کا وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے ذمہ کوئی حج باقی ہے یا نہیں اگر حج فرض تھا اور ہم نے ابھی تک ادا نہیں کیا تو فوراً سے پہلے اس کا بند بس کریں اور حج ادا کریں محترم ناظرین یہ دس اہم ترین کام تھے اس کے علاوہ اور بھی اہم ترین کام ہیں جو کہ مرنے سے پہلے کرنے ہیں لیکن یہ دس اہم ترین کام تھے ہم آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتے ہیں یہ کام اہم ترین کام آپ کو سامنے نظر بھی آ رہے ہوں گے سکرین پر پہلا کام کیا آپ نے وسیعت نامہ لکھ لیا ہے دوسرا کام کیا آپ نے توبہ کر لی ہے تیسرا کام کیا آپ نے کرز ادا کر دیا ہے چوتھا کام کیا آپ نے بیوی کا حق محر ادا کر دیا ہے پانچون کام کیا آپ نے تمام مالی حقوق ادا کر دیا ہے اور چھٹا کام کیا آپ نے تمام جانی حقوق عدا کر دیا ہے یہ چھے کام جو تھے یہ مرنے سے پہلے کرنے والے یہ حقوق العب� سے متعلق ہیں اور آخری چار کام حقوق اللہ سے متعلق ہیں نمبر سات کیا آپ کے ذمہ کوئی نماز باقی ہے نمبر آٹھ کیا آپ کے ذمہ کوئی روزہ باقی ہے نمبر نو کیا آپ کے ذمہ کوئی ذکاعت باقی ہے اور دسویں کیا آپ کے ذمہ کوئی حج فرض حج باقی ہے یا نہیں تو یہ دس اہم ترین کام مرنے سے پہلے کریں تاکہ جیسے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہمیں دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و نصر ہو تو ہم کی درخواست سے حاضر ہوں گے کل ایک نئے طوفق کے ساتھ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ